انوپما سیریل میں گورو کھنا اور اپالی گانگولی انوج اور انوپما کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے ہزبینڈ وائپ کا کردار نبھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دب سوپ میں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور دونوں کا ایسا پیار دیکھ کر درسک بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک پتی پتی کے بیچ میں ایسا ہی رسطہ ہونا چاہیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ریال لائف پارٹنر کون ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیوز کے انتق بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں انوپما سیریل میں روپالی گانگولی اور گورو کھنا ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی ریال لائف میں شادی صدا ہیں اور اپنے ریال لائف میں بھی شادی صدا کو لے کر کافی خوش رہتے ہیں جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے جی ہاں آپ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روپالی گانگولی کے بارے میں ویسے تو روپالی گانگولی ہمیں بہت ہی الگ کریکٹر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان کے کریکٹر کو پسند بھی کیا جا رہا ہے تو وہی بات کریں ان کے ریال لائف پارٹنر کے بارے میں تو ان کے ریال لائف پارٹنر کا نام اشمنی کے برما جن سے انہوں نے دوہجار تیرہ میں شادی کی تھی اور آج تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کا ایک چھوٹا ساپ بیٹا بھی ہے وہی آپ کو بتا دے روپالی گانگولی اپنے اس چھوٹے سے پریبار میں بہت خوش ہیں اور یہ اپنے پتی کے ساتھ کافی خوش رہتی ہیں اور آپ کئی سارے فوٹوز ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے پتی سے کتنا اچھا رسطہ شیئر کرتی ہیں اب وہی بات کرتے ہیں اکانچہ چمبولا جن سے دوہجار سولہ میں انہوں نے شادی کی تھی اور آج ان کے ساتھ یہ کافی خوشحال جندگی بتا رہے ہیں تو وہی آپ کو بتا دیں کہ یہ اپنی ریال لائے پارٹنر سے بہت پیار کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس فوٹوز میں دیکھی سکتے ہیں اور دونوں کافی خوشحال طریقے سے رہتے ہیں اور سوسل میڈیا پر بھی ان کی بائی کافی ایکٹیو رہتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ایکٹریس ہیں اور ہمیں کئی سارے سیریل میں دیکھنے کو ملی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے کردار سے درشکوں کا خوب زیادہ دل بھی جیتا ہے ویسے دوستو آپ کو کس کا پارٹنر سب سے زیادہ اچھا لگا آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ایسی رو جانا ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں